بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چیلنس پرائیب کیجئے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں دیکھیں آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا جو کہ ایکسپیکٹیڈ تھا الیکشن کمیشور پاکستان نے تحریک انصاف کا جو بلے کا اندخابی نشان تھا وہ واپس لے لیا تھا اور نون لیک اس خیال میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو یہ الیکشن میں ہم اکیلے ہوں گے ہم اکیلے میدان میں اتریں گے پپرس پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس طرح میں پاکستان پارٹی وہ ہمارے ساتھ اتخاب کرنا چاہتی ہے اور طریقہ انصاف کے نہ ہوتے ہوئے تو ہمارے کوئی بھی مخالف نہیں ہوگا ہم اکیلے اتریں گے اکیلے ہی جیتیں گے اور دو تہائی اکسیت کے ساتھ ہی حکومت بنا لیں گے لیکن پشاور آئی کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان جو کہ الیکشن ویشن اور پاکستان نے جو فیصلہ سنایا تھا اور جو بلے کا نشان واپس لے لیا تھا اب وہ بلے کا نشان پشاور آئی کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل چکا ہے یہ خبر مسلم لیگ نون کے اوپر بجلیاں من کر گری ہیں خصوصاً مریان نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے لیے دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی خبر ایک طرف تو یہ ہے کہ پشاور آئی کورٹ نے تحریک انصاف کے حقویں فیصلہ سنا دیا ہے دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ابھی تک نون لیک نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کب سے بقیادہ طور پر جلسے کرنا شروع ہوں گے ابھی تک جلسوں کے اوپر کوئی اعلان نہیں کیا گیا ساتھ ہی نون لیک کے درمیان لڑائی بڑھ چکی ہے حمدہ شریف نے تایا کے خلاف ایک اعلان جنگ بھی کر دیا ہے اور تایا کے جو فیصلے ہیں یعنی کہ نواز شریف صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے متعلق جو حمدہ شریف ہیں ان کو تحفظات ہیں حمدہ شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیزرونگ بندے ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے کافی زیادہ جو کچھ کیا اس کے باوجود بھی ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا جا رہے ہیں تو لہٰذا مجھے اختلافات ہیں جن کے اور ٹکٹ جاری کیا جا رہے ہیں اور جو جو ہمارے سامنے کینڈیٹ آ رہے ہیں دیکھیں پیارے پاکستانیوں میرے محسوس ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زفاہ نواز شریف صاحب کا یہ ارادہ ہے کہ وہ وزیراعظم پاکستان بنیں گے بنیں گے یا نہیں بنیں گے وہ عوام نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے لیکن نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہے مریان واشری صاحبہ کو وزیراعظم پنجاب بنائیں گے حمزہ شبہ شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا شبہ شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا تو اسی وجہ سے اب حمزہ شبہ شریف اپنے تایہ جان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹکٹ جاری کی ہیں ہمیں ان کے اوپر تحفظات ہیں دوسری جانب پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ چکا ہے اور تیسری جانب اسلام آباد آئی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا تحریک انصاف کے اوپر عمران صاحب کی جو اپیل تھی کہ سزا کو کردن کرا دیا جائے اور الیکشن لینڈے کا موقع دیا جائے وہ عمران صاحب کو وہاں پر موقع نہیں ملا اسلام آباد آئی کورٹ نے وہ استعدام مسترد کرنی تھی لیکن عمران صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور سپریم کورٹ میں الیکشنگ مشن اور پاکستان کے خلاف ایک درخواست بھی جمع کروائی کی ہے جس میں موقع اکتار کیا گیا ہے کہ الیکشنگ مشن ہمیں لیول پلائنگ فیڈ نہیں دے رہا لہٰذا تو الیکشنگ مشن اور پاکستان جو الیکشنگ مشن اور پاکستان اس کے اوپر تو انہیں عدالت کی کروائی شروع کی جائے اور ساتھ میں ہمیں لیول پلائنگ فیڈ بھی دی جائے تو شانہ کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی کل ادم کرا دی جائے تاکہ عمران صاحب الیکشن لڑنے کے لئے اہل ہو جائیں اگر یہ تمام در چیزیں ہو جاتی ہیں تو نون لیگ کے لئے مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ نون لیگ کے لئے عمران صاحب کے گیس الیکشن لڑنا مشکل ہی نہیں ناموں کے نظر آ رہا ہے well thanks for watching this video for more videos and news update don't forget to subscribe to the channel اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاضح پاکستان زندہ بات پاکستان فائندہ بات